محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس یوز کے ساتھ حاضرے خدمانہ پروگرام تھوڑا سار لیڈ ہو جاتا ہے مصروفیت بہت زیادہ تھی سب سے آج بیس جولائی دوہزار چوبیس ہے ہفتے کا دن ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہم ایک تو الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوشل کانسل میں ریفرنس فائنل سٹیجز کے اوپر ہے آج محمد احمد خان بچر صاحب سے اپوزیشن لیڈ میں دفتر میں تھے بیگراؤن پر تصویریں آپ کے چل رہی ہوں گی اور وہ ہم تیار کر رہے ہیں اور بڑی تفصیلی تفصیل کے ساتھ اور بہت سی باتی ہیں جب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا الیکشن ریگنگ اور باقی معاملات کی اندر اور الیکشن کمیشن نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی اب کٹیرے میں لگانے کا حملہ ارادہ کر دیا بیک فوٹ پہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ سبوت اتنے موجود ہیں وہ چیزیں ساری کٹھی کر کے ان لائن میں رکھ کر اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو فارم تیتیس کے لیے کتنی سے لوگوں نے ریکویسٹ کی اور میری میاں اسلام اکبال صاحب سے بھی گفتگو ہوئی انہوں نے بھی جو خاطر لکھے یہ بڑی کوشش کی انہوں نے یہ جو آج کہہ رہا ہے نا الیکشن کمیشن یہ جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب مقصود نشستوں پر چلیں اس میں بھی بات کرتے ہیں پہلے آپ کے اسامہ بن لادنگرہ کو ساتھی گجرات سے گرفتار ہو گیا حیرت انگیز ان کے شعفات کی ہیں اس نے لاپتہ شہری جو ہے سبی اللہ کی بانزیابی کا تیارہ آ گیا عدالتی فیصلے کے سمرات سامنے آنے لگے اسلامباد پولیس کا متقبرہ نہ رویہ کیوں ہے اور ایڈھاک ججز کے والے سے میں نے کچھ سوال لکھے ہیں کہ یہ تنخواہیں کتنی لے رہے ہیں پہلے کتنی لے لی ہیں ریٹائرمنٹ بینیفٹ آئیں گے کیا آئیں گے یہ دو دو تنخواہیں تو نہیں ہو سکتی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے یعنی ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ بھی لیں گے یعنی اگر آپ آ چکے ہیں بہت اور جج کے چلے اس پہ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں اور اب الیکشن کمیشن نے کیا فیصلے پہ اتفاق کیا یا نہیں آیا اس پہ گفتگو ابھی صاحب کے سامنے رکھیں گے آہ سوشل میڈیا کو وی پی این پر منتقل کیا جا رہا ہے پاکستان میں پہلے ٹویٹر بین تھا میں کافی دنوں سے کہہ رہا تھا فیس بوکوں نے کہا گا نہیں فیس بوک بین نہیں ویٹس اپ کی مکمل رسولیات بھی وی پی این کے ذریعے ممکن ہو سکے گی اور ادالتی فیصلے میں جب اس طرح کی رسائی دی جائے گی تو اداروں کو جواز مل جائے گا حالات کشیدگی کو دیکھتے ہوئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات مزید گھمبیر ہوں گے یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نکاح فیلے آگے چلتے ہیں اسامن لادن کا جو قریبی ساتھی گجرات سے کہہ رہا ہے وہ کیا کہا انہوں نے محکمہ اس طرح دشتگردی کہہ رہی ہے کہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور امین الحق کو کہہ رہے ہیں گرفتار ہوا اور ڈی آئی جی سی ڈی ڈی وسیم سیال نے لاہور میں پریس کارنفیس کی کہ ملزم کا نام امریکہ اور یورپی یونین کی دشتگردوں کے فریس میں ایک دم ہی کیسے گرفتار ہو گیا بڑے سوال لوگ پوچھ رہے ہیں میرے پاس تو جباب نہیں ہے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش چاری ہے القاعدہ کے سربراہ آپ کو پتا ہے اسامن لادن دو مئی دو ہزار اکیس کو امریکی کمانڈوں نے اپٹر آب اربیشن میں ہلاک کیا تھا اور یہ انٹیلیجنس بیس اربیشن کے بعد گرفتار کیا گیا تھا گرفتار دشتگرد جو ہیں امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگ جو ہے اور بینر کو ہمی سطح پر اس کو اسامن لادن کا سیکیورٹی سپروائزر جانتے ہیں اس لیول کا دشتگرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا تفتیش کر رہے ہیں اس دشتگرد پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے جبکہ کارڈ پر لاہور اور ہریپور کے اڈریسز ہیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے یہ سمجھ نہ ہوگا ہمیں اور یہاں میں بات کرتا ہوں علی حمزہ کی جو زمانت ہے حصہ دشتگرد گجرانوالا وہ چوبیس کے لیے ملتوی کر دیں گے وہ بھی نجائز طور پر رکھا ہوا ہے کیا ہے کیا ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے یعنی آپ بنیادی حقوق کا تحفظ اور ہم کریں چوبیس کے لیے یعنی آج بیس ہے اور چوبیس کے لیے چلے گی بائیس ہوگی پیر کو منگل اور بھد کے لیے اور بہرحال جو کچھ کیا ہے آپ کے سامنے لیکن استاماباد پولیس کا جو ہے نا متقبرہ نا رویہ وہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں جو کالا افسر ٹھیک ہے نا جی بارہا یہ کہتا ہے کہ جو کرائم ریپورٹ پولیس اور افسران کی کمزوریوں کے نشاندہ ہی کر رہے ہیں ان کے خلاف آرت کے عزت کے پرشد رکھیے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ یعنی جو پولیس کر رہی ہے خدا رہا یار یہ تو انفرمیشن کا دور ہے آپ کی غلطیاں تصیح ہوتی ہیں چیزیں آگے جاتی ہیں لیکن اس طرح کیا پورا پاکستانہ بند کر دیں گی لیکن نگرہ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تقتنشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا کیا کچھ ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سوال بڑا واضح ہے کہ اڈھاک ججز کی پینشن اور جو ہے نا اور یہ بڑی زبردست ہے جب میٹنگ ہوئی تھی تو جسے سعید منصور علی شاہ صاحب نے کہا رہا ہوں تو جو پینشن لے رہے ہیں وہ تنخواہ کے حق دار نہیں اور اعتراضات کو رد کر دیا گا جسے سعید کے علاوہ بھی کو پچھ بیس ہبیس لاکھ روپے وصول کریں گے اور اس کے علاوہ رہائشگاہ گاڑیاں دیگر اسائشیں بھی اور مستقل ججز صاحبان آدھے میں گزارا گیا یعنی اور اس پہ اعتراض نہیں کیا عقومت ہے بقت میں ریٹائرمنٹ کے بینیفیٹ آپ کو مل رہے ہیں ہم رونا رو رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں اور خاص طور پر یہ سوال بڑا یہ دو ہی ججز پہ نواز شریف کیوں بزد تھے اور جیسیز منظور ملک جو اپنے جوشیر کمیشن کے میمبر ہیں انہوں نے بھی ان کی تائناتی پہ سپورٹ کیا ہے جیسیز منظور ملک ہمارے بڑے بھی ہیں لیکن نون لی کے ذریعے وہ ہمیشہ سے رکھتے ہیں نرم گوشہ اور اس میں جتنی لے دے ہوئی ہے جیسیز مدرال میاں خیال جو آپ کو پتا ہے کمیٹیشن کمیشن میں تھے وہاں کہ میں نے وہ ڈیٹیلیں پوچھی ہیں کہ تنخواہ کتنی ہیں کتنے مفادہ فائدہ لیاں کتنے بینیفٹ لیاں زیرا قوم کے سامنے رکھے جائے نا ہم نے کوشش پوری کیا نا چیزیں ساری سامنے آنے چاہیے نا اور یہ ہم کوشش کرتے رہے تھے ہمارا دیکھیں مقصد کوئی نیگڈیویڈی نہیں ہے لیکن چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آنے چاہیے اور اس پہ عمر ایوب نے ایک اچھا کام کیا ہے اور انہیں جڑے سے کمیشن سے اڈھاک جو جو کی تقرلی کا مطالبہ امید ہے صدر پاکستان بھی اس پہ کوئی اترازہ لگاتے ہیں یا کہ نہیں لگاتے ہیں لیکن پارلمانی کمیٹی میں جائے کا معاملہ ہے یہ پارلمانی کمیٹی اس پہ کیا کہتی ہے اڈھاک جس پہ یہ دیکھنے والا معاملہ ہے پاکستان تحریک بعد ایڈھاگ جائجز کی تقرری تجویز سامنے آئی ہے اور کہا ہے کہ ایک پارٹی خلاص سپریم کورٹ کی رائے مساوی کرنے کے اقدام کا تاثر نہیں ملنا چاہیے عوام ایک ازاد اور غیر جانب در عدلیہ کے سٹیک اولڈر ہیں اور جوشل کمیشن نے جو ترق مسعود اور مزر عالمیہ سپریم کورٹ ایڈھاگ جائج مقرر کرنے کی جو منظوری دی ہے اور اپنا جسیس قاضی فائز صاحب کے سربرائی میں جوشل کمیشن کا اجلاس ہوا میں نے وجہ بتائی تھی آپ کو پہلے بتا رہی ہے تین ججز میں نے آپ کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا مجھے جسیس منظور ملکہ نہیں پتا تھا کہ وہ بھی ادھر چل جائیں گے ریٹائر ججز کے طور پر اور اختر حسین جو ہیں پاکسن بارکونس کے جو ہمیشہ ہے ڈھاگ ججز کے غلافرے وہ بھی ادھر چلے گئے تو اس لیے چھے تین رہ گیا اور ویسے وہ آٹھ ایک ہے پسیس سردار تارک مصور صاحب کے حوالے سے تو چھے تین یعنی دو لوگ ادھر چلے گئے اور پاکسن بارکونس نے بھی اپنا نکتہ نظر بدل دیا ان کے یہ بڑی ایک حرام کن بات ہے لیکن یہ ہو رہا ہے جسیس محسن اختر علی نے لاپتہ شہری جو جو ہے نا سمیلہ کی بازیابی کے لیے تحریدی حکنہ جاری کر دی ہے اور عدالتی حکم پر پولیس کی جانب سے پیش گئی ریپورٹ جو سلی بکش نہیں ہے شہری کو اٹھانے والی گھڑی کا پتہ نہیں جالا اور تین دن کی مولت دی جاتی ہے اور عدم بازیابی پر اسلام باوت کے خلاف ناہلی اور ناکس کارکردگی پر کرمال مرج کا دماغی درج کیا جا سکتا ہے اور اور کیس کی آئندہ سمات جو رہے ہیں وہ ٹیس جولائی جولائی کو دستیاب بین جو بھی چھٹیوں میں ہوں تو وہ سنیں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے نہ اتفاق کیا نہ تردید کی اس کی وجہ یہ ہے اور اور ہم نے کہا کہ اس پر عمل درامت کریں گے لیکن کمیشن کے جاری دور پریس ریلیز جاری کی ہے نا وہ بیگراؤنڈ پر چل جائے گی اور سپریم کورٹ کے واضح تردید موجود ہے دیکھیں نا یہ توہینیہ دالت ہے میں نے دکھا تھا پھر آپ کون ہوئے ہیں آپ کون انٹرپٹیشن سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اپلیٹ کورٹ بیٹھے ہیں آپ کیا سے آگئے آپ کیا کیا تعلق ہے اور تیرہ جنوری پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے پر فیصلے کی تشریح کرتے ہو انہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے مذکرہ مہدونوں کی غلطی ہے ازاد امیدوار قرار دیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر دو روز تک غور خوض کے بعد پریس ریز جاری کی اور اس میں کیا کہا کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کیا جو کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن درست نہیں تھے جس کے منت کی انجاز میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو پدرہ کے تحت بلے کا انتخابی نشہ لیا ہے ازاد ایلیکشن کمیشن نے ادام تراشی انتہائی نامناسب ہے وہ یہ بات کرتے ہیں اور پیرا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ویکسی دی فیصلے کے پیرا نمبر سات اور آٹھ کا حوالہ دیتے بغیر اپنی پریس ریلیز میں اپنا موقف کے آوازیں کیا اور ساتھ اس بات کی اشاد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کاؤنسل الیکشن کمیشن اور پیشاور آئی کورٹ کے فیصلے کا اپیل کی سنی اتحاد کاؤنسل کی یہ اپیل مسترد کی گئی پی ٹی آئی اس کیس میں الیکشن کمیشن فریق تھا اور نہ ہی پیشاور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق تھی اب یہ دیکھیں یہ الیکشن میں کیا کوئی کام نہیں یہ پارٹی بن گئی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے میں پیراگرف نمبر سات اور آٹھ زیل میں پیش کیا جا رہے ہیں اور پیرا نمبر سات دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کی مخصوص حقائق اور حالات میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آٹھ امیدوار اب کو امیر سارکان اسیمنی اور وہ انتالیس ایسے جن کی تفسیرات اس زمین کے زمین میں اول میں درج ہے جنہیں کمیشن فریس میں مدرزہ بارا قالموں میں میں سے ایک بطور پی ٹی آئی رکن ظاہر کیا وہ کامیاب امیدوار تھے اور درجہ بالا پیرا نمبر ایک کی روح سے آئین کے آرٹیکل اکاون کے لحاظ سے یہ نشست پی ٹی آئینی حاصل کیجئے دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے اور پیراگرف آٹھ میں یہ ہے دوہزار چوبیس کی عام انتخابات کے مخصوص حقائق اور دلائل میں مزید حکم دیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا اسی میں سے باقی اکتالیس کامیاب امیدوار جنہیں کی تفسیرات اس وحسنے کے زمین میں دو میں درج ہے پندرہ روز کے اندر دسکت اور تصدیق سجدہ بیانے الفی جمع کر رہے ہیں انہوں نے متعلقہ سیاسی جماعت کے امیدوار کے حصے سے الیکشن میں حصہ لیا جس کے بعد الیکشن کمیشن سات روز پندرہ اور سات اکیس روز بن جاتے ہیں اس سیاسی جماعت اور سیول نمبر وہ اپیل کا قائق کو نوٹس جاری کرے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ متاظرہ و مذگورہ امیدوار نے اس پارٹی کے امیدوار کی حصے سے حصہ لیا سیاسی جماعت اپنے طور پر کسی وقت تصدیق کے لیے تحریک فائل کوئی بھی درخواست دے سکتی ہے اس تصدیق کے بعد وہ امیدوارہ درزارل پیرہ نمبر پانچ اور آرٹیکل اکاون مقصد کے مقصد کے تحت اس سیاسی جماعت کے امیدوار کی حصے رکن سمجھا جائے گا اب یہ پریس ریلیز اپنے تہیں جو ہے نا وہ خود کنٹیمٹ ہے جو سبیلی نشل کانسل میں ریفرنس دیا جا رہا ہے یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے فام تیتیس بہت سے لوگوں کا میں نے شیخ امتیاز کا میں نے بتایا مسلمان اکم راجہ نے فام تیتیس میں کہا تھا کہ ان کا نام لکھا جائے پھر آج میں ایک اور بیک گراؤنڈ پر آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے انجیٹ جو پنجاب اسیملی کی ہیں نومینیٹ کیا ہے بریسر گوھر کے ان کے آگے آگے بتایا کہ یہ ہمارے انجیٹ ہیں یعنی جتنے بھی وہ آزاد کہنے وہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ سیمبل لے لیا گیا تھا وہ لڑے ہیں یہ سارا کچھ ہوئے ریفرنس کا اسے ہوگا ہے جاز جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت